اب کبھی نئی چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائد کے ساتھ بلکل فری میں تو آپ کی دکان پر کام کر کے آپ کو سیوا دینا چاہتا ہوں ہمیں تو سچ میں کہا ہوں گا ہے آپ کی اس بات پر نا ہمیں تالی بجانے کا مند کر رہا ہے بھبتی جی یہ جو یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے جس انداز میں آپ نے کہا وہ بھی پڑا لکھا انسان ہی کہہ سکتا سیکھو بھا کمبختو کچھ اگر تم ایسے ہم سے نوکری مانگنے آتے تو پتہ کیسے مانگتے ایسے چھیڑ جی نوکری دے دو رے سنجر سے نوکری نے بھیک مانگ رہے ہیں تیواری جیو سب چھوڑیے بس مجھے بتائیے کہ دکان پہ کرنا کیا ہے سچ کہہ رہے بھبودی جی ہم نا آپ کے اندر ایک بے حد ایماندار اور مہنتی پارٹنر دیکھ رہے ہیں نہیں تیواری جیو مجھے معاف کیجئے میں بہت معاملی سا نوکر ہوں نہیں خبردار جو ایسے شبد استعمال کی ہے صحیح یہاں کوئی نوکر نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے سب برابر ہیں اس دکان پر جتنا حق ہمارا ہے اتنا حق آپ کا بھی ہے سمجھے آپ یہ سمجھیں بھبودی جی کہ یہ دکان یہ ایک بچہ ہے آپ کا بچہ ہے اگر اسے کچھ ہو جائے گا تو آپ اس کی ساف سفائی کریں یا نہیں کریں گے اف کورس دیواری جی اف کورس آپ نے بچہ میری کوک میری گود میں ڈال دیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو لالن پالن کروں اس کے ٹائم ٹو ٹائم ڈائپرز بندوں اس کو ساف سترہ رکھوں واہ اس اس میٹوٹی کو سیکھو نکمو کو سیکھو یہ بات صرف بھبودی جی جیسا ایجوکیٹڈ آدمی ہی کہہ سکتا ہے ہو جو چھو جی میں میں آپ کے بچے کو اپنا بچہ سمجھو گا اور میں آپ کے بچے کو لود دی پلاؤں گا اب اتنی قیراہی میں بھی بھی مطتر یہ اساپ سفائی رکھی اور اس کے لئے ہم آپ کو دیں گے پچیس ہزار روپیا پچیس ہزار کم ہے تو دس ہزار اور بڑاکے پہتیس کر دیتے ہیں پہتیس ہزار؟ تو اگر یہ بھی کم ہے تو... نہیں، 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 تیواری جی، بالکل نہیں آپ مجھے زیادہ دے رہے ہیں دیکھیں میری مارکیٹ ویلو پچیس ہزار کی ہے اور اگر میں زیادہ پیسے آپ سے لوں گا تو میری آتنا مجھے کچھوٹیں گی ہو ہو، بھبوتی جی کیا سنسکار پائے ہیں آپ نے کیا سنسکار پائے ہیں دیکھا کم وقت تو تم ساتھ جنم بھی لے لوگے لونڈو تو ایسے سنسکار نہیں ملیں گے ہم نے بھبوتی جی سی سوا لینے اور بھبوتی جی کو سوا دینے کا فیصلہ کر لیا thanks چلو بتا فاؤ جاؤ میں کوئی اکام مالک تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بار تمہیں تیواری جی کے کنفرم نوکری مل گئی ہاں بھائی ہاں مل گئی تم یہ بات اتنا روتے بھی کیوں کہہ رہے ہو تمہیں نوکری ملیے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تم ایسے شوک منا رہے ہو جیسے کسی نے تمہاری بھائسے کھول لیوں تیسے کامنی میں سی او کا جوب نہیں ملا ہے ہاں جو اتنا ایکسائیٹمنٹ دکھاؤں چاہے وہ سی او چیرمن ہو یا چوکی دار ہو ہر کام کام ہوتا ہے بھبو اور ہر کام کی ایک ویلی ہوتی ہے اچھا یہ بتا تو مجھے ایک اچھا بھر نان نے تجھے اپنی دکان میں چوکی دار کی نوکری تھی ہے کیا چوکی دار کی نوکری ملتی تو بہتر تھا ہاں میں اس کے دکان پہ منڈو کا کام کرتا ہاں منڈو کا بھبو میں نے کہا نا کام کام ہوتا ہے اب بس تم یہ کام اگدب دل لگا کے کرنا دل لگا کے کروں گا لیکن تیواری جی نے نا آج مجھے اپنے بہیویر سے سپرائز کر دیا مجھے اپنے بہیویر سے سپرائز کر دیا کیا ہوا مطلب یہ کہ وہ مجھ سے زہ دے ایکسٹر نائس بہیویر کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا وہ وہ نہیں ہے اور میں نہیں ہوں مطلب مجھے اس لگے اس لئے سے مجھے وہ پارٹنرشک دینے والے دکان وہ تو سویٹ ٹو بھی بھبو پیواری جی نا ایک بہت اچھے انسان ہے وہ سامنے والی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سچ پتہو تمہاری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ مجھے ایسا ہے محسوس ہوا وہ ایسا ہے محسوس ہوا وہ سو نائس ٹو بھی اتنے وارم تھے میرے ساتھ اور وہ بچھی ایسا محسوس ہوا تھا میں مالک ہوں وہ منڈو ہے منڈو 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 سب چھوڑے تو یہ بتا وہ تنگا کرتی دے رہا ہے تجھے وہ تو خوشی خوشی وہ یہ پہتیس ہزار دے رہے تھے لیکن میں نے گریس دکھائی مجھے لگا کہ اس آدمی نے اتنی گریس دکھائی تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے تو میں نے دس ہزار کم کر دی تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ضرورت ہے تمہیں دس ہزار کم کرنے کی وہ اتنے نائس تھے مجھ سے اتنے سویٹ تھے تو میں نے کہا ان سے وہ پرائز دیتا ہوں جو مجھے مارکر نہیں ملتا ہے پچیس ہزار روپ ہے چلو کوئی بات نہیں دیوارے جی بھی اپنے ہی آدمی ہیں کشی کی بات یہ ہے کہ تمہیں اب نوکری مل گئی ہے تم بیروزگار نہیں ہو کیوں چاچا جی ہا بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چلیے تو چاچا جی اپسے گھر کا کام نہ آپ کریں گے کیا بھائی رو ہو رہے اکھیں ارے اپسے باہر کام کرنے میں تو باہر ہی کام کرتی ہوں تو گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے نا بھائی تو اپنے ہی گھر میں مجھے نوکر بنانے کی فراق میں چاچا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے سسور ہیں دیکھو کھر کے سارے کام کاج میں ہی کرتا ہوں کھر کے ساف صفائی برتن دھونا کھانا بنانا وہ سارے کام تم اس سے کرواؤ گی کھر کے کام سے میرا مطلب ہے کہ چاچا جی کھانا بنا دیا کریں گی اور میں کتنا کھاتی ہوں تھوڑا سا تو کھاتی ہوں چاچا جی چندہ مد کریں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی مطلب کھانا ہی کھانا بنانا ہے ہاں چاچا جی صرف کھانا یہ بنانا ہے اور کبھی موقع لگے تو برتن بھی دھو لیجے گا اور کبھی موقع لگے تو کھر کے ٹائلز پیلز گندے ہو جاتے ہیں کون use کرتا ہے آپ اور ہم ہی کرتے ہیں تو وہ بھی ساف کر دیجے گا اور کبھی موقع لگے تو کپڑے اپڑے بھی دو دیجے گا اور ہر سوڑا موقع لگے تو اس تری بھی کر دیجے میں سوچ گیا تو ٹینچن مت دے مجھے پتا ہے مجھے بہت سارے موقع میں لیں گے چاچ